موسیقی 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 رادی کا اطلاع لائے کرشن آئے کرشن بھارت 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 تد بھرد آئے نگو ہیم ترشن کرنا سندھو دین بن من بھو جد ارپتے گوپیش گوپی کانتا شری رادہ کانتا نمس موسیقی 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 جیسری کرشنا چیتانیا پربو نیتیا آنا شری اگوائی سکر دادھر بھر شری با سادی بھور بھکتو بھر موسیقی 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 ہری کریشتا ہری کھлагی رشتہ رشتہ حلیہ 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 انہیں اپنے گروہ ماراں ہرمہنس پریور کی باہ جاہاں شری شری مرشتہ ترشت کردن آرنس وامی شریہ بھرکتی پاتھی کے چرن کم دلنے میں کروڑوں کروڑوں بار ڈھنگوڑ کر کے پرنام کرتا ہوں کہ جن کی کرپا اور آشرباد سے مجھ جیسا تُچھ آدمی چھوٹا آدمی بھی اس حریقہ تھا وہ کہنے کا پاتھر بنا رہے اسی بات پیٹ جا بڑا پیٹ کے لئے پیٹ کے لئے اور جتنے بھی گروہ جب یہاں پر مراج مانے ہیں حقیقت میں یہ سب جیانتہ بھنگار ہیں ان پر سب پر ان کے گروہ کی بشیش کرپا ہے پر سادو کی پہنچان کیا ہے کہ کہنے کو کوئی اوسر ملتا ہے تو کہتا ہے اور اس سے بھی زیادہ جب سننے کا اوسر ملتا ہے تو سا حرش اس سے سنتا ہے تو سارے سادو یہاں براج مان ہمارے ہمارے گروہ شریف دیو گل باپو یہاں براج مانے ہیں پر شکرم صاحب پر شکرم صاحب گروہ شریف ہمارے ہرزیون صاحب یہ کتنا اچھا وقت ہے بھی یہاں براج مانے ہیں اور دوسرے بہت سارے مہتمہ جن یہاں براج مانے ہیں پندیت بنسیلاب ہٹوال جی نے بہت اچھا گیتا جی پیپر وچھن دیا اور میں سچ بات آپ کو بتاؤں کہ حقیقت میں اس پاکستان کے اندر جتنا گیتا اٹھ پبلکیشن نے سیوا کی اسی سیوا ابھی تک کسی اور میں نہیں کیا ہم نے شروعات کی ہے پر انہوں نے تو حد کر دی بڑی سیوا ہی سیوا اور جتنے بھی سماجی کارکوں یہاں پر آئے ہیں ایک پار پھر میں سواکت کروں گا کیونکہ میرا جنم ہری مہر شنن کی بھائی کا جنم جو ہے وہ بلوچستان کی دھردی پر ہوا ہے اور بلوچستان میں بھی لسکر کی دھردی پر ہوا ہے اور ہماری بلوچستان کی دھردی کے ایک دیر دھرم دھرندر اور سماجی کارکوں جو ہے جن کو بھگوان نے بہت عزت بکشی سموان بکشا وہ مقید شاملال آسی صاحب جو ہماری مینارڈی کمیشن بلوچستان کی چیئرمنگ بھی ہیں اور انہوں نے جو ہے ہماری پروگرام میں آکر ہماری بہت سا آفزائی کی ہے اس کے لئے ہم ان کا دھنیواب کرتے ہیں انتی بھی آدھرا کے کچھ ٹیم کی اور سے اور گھرمنا گروپل سوسائیٹی کی بھی نہیں ہے کچھ ہمارے جو سیاست سے تعلق کرنے والے بہت سار ہیں ہمارے بھائی اور موجز مہمان بھی یہاں پر آئے کچھ چلے گئے کچھ موجود ہے شاید ان سے میرا اور ہری بھائی کا تعلق آج ہوا ہو کچھ دن پہلے سے ہوا ہو کسی سرچن میں ہوا ہو پر مخیدہ شامرائل آسی سال سے ہمارا بھچپن سے تعلق ہوا اور بھچپن سے شانہ بھشانہ کرشتبالنا عمرت کے کام میں وہ ہم قدم رہے ہم ان کے شکر بجانے اور خاص کر ہم تھی بھی اترا سیوہ سماج کیا جو پوری تیم نے جید آپ سے یہاں سیوہ کی اس کے لئے ایڈزوڑ جاتا ہے ایسے تو میرا ایک گھنٹے کا پورا پروچن تھا پر آج آپ سب خرپاوان مہمان ہیں اور ہم تو محضبان ہیں اور میں گھر میں سے ہی زیادہ سہم لے کہ بولوں تو اچھا تو نہیں رکھتا ہے پر پھر بھی کچھ باتوں پر روشویں ڈالنا بہت ضروری ہے چند باتوں پر ہم ذکر کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ آج یہاں ہم نے بنا بھیدراؤ نے سبھی کو آمن کرت کیا ہے انتین یاترہ کے پیلٹ فارم سے گورنگا گڑکٹر سوسائیٹی کے پیلٹ فارم سے جتنے بھی انجزوز ہیں جہاں تک جیسے دیکھو ہر ایک پرندے کی اپنی اڑان ہوتی ہے جو جہاں تک اڑ سکتا ہے اتنا اڑ کر بیچے بکر آتا ہے اگر آج آمن جوت کیا جاتا ہے تو اگر کراچی میں بڑا پیلٹ فار ہوتا تو دس آزار سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو سکتے ہیں ابھی تو چند سماجوں سے چند مندینوں سے یا انجزوز سے دو چار چار لوگوں کو ہمیں تک کیا گیا ہے کیونکہ جتن کو ہم بٹھا سکتے ہیں سنبال سکتے ہیں اس کے پیلٹ فارم اور بڑی جتنی مشیش نیوستہ ہوتی ہے جتنے 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 جو بڑا ہے پر سناتن دھرم میں ہمارے سنتو مہاتماؤں کا ایک نعرہ ہے پھر ہمارے شاستر کیتے ہیں سنسار میں جتنے بھی بڑا ہے جتنے بھی بڑا ہے جتنے بھی بڑا ہے کہ بھگوان بھاسو دیو کی انش ہے اس لئے بھگوان کا ہی پڑا ہے اس کا ہی پریوار ہے تو کہیں بھی ہم الگ نہیں ہیں سب جڑے ہوئے ہیں اگر ہمیں کسی نے جدا کیا ہے تو وہ سنسار اپاد پرتشتہ ہوں نے ہمیں جدا کیا حقیقت میں سنپردائیوں نے جنا نہیں جیا ہے کہ جب ہم سنپردائی شبد سمجھیں گے تو پھر ہمیں لگے گا کہ سنپردائی کا جگڑا نہیں ہے سنپردائی کا مطلب ہے جیسا آپ کے گروہ نے دیا ہے ایسا ہی آپ کو اپنے ششیوں کو دینا ہے اسی کو سنپردائی سمان مروب سے پردان کرنا ہی سنپردائی اور جو سداندھ بھگوان نے کہا ہے اسی سداندھ کے انسار دے گا ہی پرمپران آدمی بھگوان کچھ اور کہہ رہا ہے تو کچھ اور کہہ رہا ہے تو پرمپرائیں بھگڑ جاتی ہیں سمپردائی کا مطلب ہے سبھی بھگوان ہر گیتہ ہالتہ آج دیکھیں کہ سماجی کارکنلی اور سیاسی کارکنلی سبھی ایک جدا پر ہم بیٹھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہم سب کو ایک صاف جوئی اس نے وہ شریفت بھگوان گیتہ نہیں ہوگا کیونکہ ایک ماں کی گوان میں سب سما سکتے ہیں آپ کی تعلیمیں دم نگا کیونکہ تک بات سمجھ نہیں آگی آدمی کچھ دم دائیں سمجھ نہیں بھگوان نے کئی انتار لیا یہ پرمپردائی اور بھگوان نے گیتہ کے روح پر ارجم کے درو تو بنے پر گیتہ جو امرد پلایا نے وہ ماں کی طرح پلایا اسی لئے جو اوترن بھگوان کا شاستر کے روح پر ہو آئے اسے ہم گیتہ کہتے ہیں اور یہ شاکشا دھواں کر سکتے ہیں جیسے ایک ماں مال مال اپنے بچے کو کہتی ہے مالو لال میرا لال میرا بچہ میرا لادلا میرا شونا میرا بابو ایسے بھگوان صریف بار بار ارجم کو کہتے ہیں میرے بھٹ میرے پیارے مہا باہو یعنی بار بار گھمار ارجم کو کہتے ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے میرا بیٹا تو بہت میرا بہدر بیٹا میرا بہدر بیٹا ایسے ہی کرشن ارجم کو بھوسلا دے کے کو کہتا ہے کہ میرے بہدر بچے اے مہا باہو تو یہ جاندہ تمہاری باشوں میں بڑی طاقت ہیں تو جدنے بھی گریجن آئے ہیں جو بھی مہمان آئے ہیں ہمارے بہت بھی چوٹی عمر کے بہت اچھے بہت سے سیوہ داری کا آگ پہ کشکمار راسی صاحب یہاں آئے ہیں اور کشکمار راسی ہمارے صاحبی کونسلر اور ہمارے صاحبی کونسلر بھی رہے اور بچپن سے لگے ہو گئے شریمان ملکار پروہ بھی یہاں بھی راجمان ہے جن کی بڑی سیوہ ہے بچوں کے بعد آج وہ ایک شہر پر سیوہ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں گلتا میرا تعلق بچپن سے رہا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ مجھے شکشہ دروہ آتا ہے میں مجھے بھگوان سے پرادنا کرتا ہوں کہ بھگوان کو شکتی لے گے وہ پاکستان کی کئی شہروں میں نکل کر رہے ہیں بھگوان کا پرچہ اس کون پاکستان سے ہمارے سیوہ راج پروہ کیا گراجبان میں صبح سے آئے یہاں گراجبان موجود ہے بہت اچھا پرچہن دیتا اتنی بڑی عمر میں اور گیتا کو دیکھر ماننا کرنا اور میں دنیواد کرتا ہوں اپنے ہم ششیوں کا کہ جو میری نقشے قدم پر چلتے ہوئے ڈاؤں گا اور شہر شہر پر سفر کرتے ہیں کچھ موٹر سیکلوں پر کچھ گاڑیوں میں کچھ دکھیں کھاتے ہوئے کچھ لکشری گاڑیوں میں اور کچھ بڑا گاڑیوں میں گدا گاڑیوں میں بھی ان میں سفر کرتے ہوئے ڈاؤں گا جانگل کے پرشاہت کر رہے ہیں تو آج دیکھیں کتنے سارے بھگت اندھرونی سنب سے یہاں ہاں پر اپس کرتے ہیں ہرانکہ ہمارے کراچی سے لوگ باروں میں پہنچے ہیں انہیں سنب سے لوگ پہنچے ہیں کراچی سے لیکھ جھوڑا ہے کالیب آنے والوں سے ہرانکہ ہمارے گوٹر سے لوگ پہلے پہنچے ہیں پر جو باہر سے آئے وہ پہلے پہنچے ہیں ایک بار آلچیوں کا سمیلن ہوا بہت بڑا آلچیوں کا سمیلن ہوا اور اس سمیلن میں کیا ہوا کہ بھئی تو سب سے بڑا آلچی ہوگا اس آلچی کو کیا دیا جائے گا انام دیا جائے گا اس میں ایک آلچی کو انام ملا تو کسی نے اسے پوچھا کہ بھئی یہ انام تمہیں کیوں ملا آلچی پر کب سست کاہل آدمی تو کام کچھ نہیں کرتا تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں کیوں یہ ملا آلچی پر جب ہمارے گاؤں میں ہمارے شہر میں میرے گھر کے پاس یہ آلچیوں کا سمیلن ہوا رہا تھا اور میں وہاں بھی نہیں گیا اس لئے وہ نے بولا یہ سب سے بڑا آلچی ہے اس لئے میں یہ گھر پہ آکے دیکھے گئے کہاں دیکھے گئے مجھے یہ گھنٹ انہوں نے پہار بھینٹ مجھے گھر پہ دیا تو رام نام کو آلچی گھوڑن کو ہوشیار انسی ایسے نرک وارمگار دکھا اس کو تو وارمگار کیا ہے دکھا تو یہ بھکتوں جیسے کہنے میں ہم نے کہا کہ بیس سے زیادہ دلگل ہمارے سندھ میں چل رہے ہیں انہیں وہ گھوڑکل بنجاب میں چل رہے ہیں کچھ سرحد میں چل رہے ہیں اور کچھ ایک بلوکستان میں چل رہے ہیں اور میں اس گھنٹ کھنٹ سے کچھ بچے کو سیخے ہیں ان بچوں میں سے ایک کو بچوں کو بڑا کر آپ کو نمو نہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ ابھی ان کو بولنے دیا جائے تو وہ گیتہ کے شلوک اپر بہت کچھ بولتے بھی ہیں پر تو سمیں کو دھیان میں رہتے ہیں کہ کبھل سنسکرٹ میں ان سے بھاوت گیتہ کے سلوک اچھارا سنویں گیا تو سب سے پہلے چھوٹی بھالی کا کرشن پریہ اسے بنج پہ بھلایا جائے میں کہونا کہ وہ بنج پہ آئے ہو اور شریفت بھگو دیتا ہے چلوک سنائے کے ایک ماں ہونے ہاتھ میں دیئے سب سے پہلے بھلی شیل ہم چڑا Wardا stable تم مجھے ریسٹر گروپ سے پاکتا ہو کے ہری کشنا ہری بھول تم مجھے ریسے تم مجھے ریسے تم مجھے موسیقی 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 ملے ماندن کو موقع ملے تو وہ پورے آٹھ ہنتے کے پرگرام میں ہی گوئی کی رہتے ہیں دھنیواد ماندن آتھا ابھی یہاں ہے راگو نندن کے اپن سے ہمارے برکتر سے بدا رہے ہیں اور راگو نندن کے بارے میں بتاؤں بھگوان نے چمتکار کیا دوچوں نے دونوں آنکھوں کو بتا رہا تھا کہ اس کے دونوں آنکھے نہیں بچے رہی ہیں پر بھگوان نے ان کی دلوہ کی باتا پیدا نے ایترنا اسی کی سے دہن میند تھی کہ اب بھگوان نے ان کی ایک آنکھ کو بچا لیا اور آپ کو اسکل کی پڑھائی نہیں کرتے پر بھگوان کتا پڑھتے بھگوان آنکھے شرکوں کو زبانی ہی رہتے ہیں ایشتہ راگو نندن پڑھا لیے پڑھا لیے میں راگو نندن داس اور میں گوڑھا بھگو سوسائٹی سے جنا کو ہوں اور گوڑھا بھگو سوسائٹی کا سما گاری ہوں میں بھگو ماراج پہوسائی کے جنوں میں اور آپ تمام پہتوں کے جنوں میں رحمت پہنان کرتی ہوئے بھگوڑ گیتا کے دوسرکوں کا بھگوڑ گیتا مادھ بے ادھیائی کا پڑھنا شروع نام اپیتیا پہنڈ جانمہ دکھا لیم رشا شرکوں کا نام اپیتیا پہنڈ جانمہ نام اپیتیا پہنڈ جانمہ سوسائٹی پہنڈ جانمہ اپیتیا پہنڈ جانمہ ارثات لوگ بھگوان کا سندرک کرتے ہیں جو اپنے واسطرک کرتے ہیں انہیں ہی پرام صدی پراتھ ہوتی ہیں پندر میں ادھیائی کا چھٹا شروع نتا تاس یا تیش نوریو نا ششان کو نا پا وکا یدگتوانا نورتان تیش تداما پرماما اگر بھگوان اپنے نام کے بارے میں کہتے ہیں کہ مہا میرا پرمدھا نہ تو شبوری یا چندر دوارا پر ناشت ہوتا ہے جو لوگ بھی وہاں پہ ہو جاتے ہیں وہ اس بہتی جگہ نیفر سے دعوتا نہیں ہوتے بھرے کسیم یادو مندل کر پہ آ جائیں یادو مندل موسیقی 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 مصر یم اکیتھی گرم ارجنا تات پہ جائے ہے ارجن تمہارے من میں یہ کلمش آیا کیسے یہ اس منش کے لئے دنک بھی انکون نہیں جو جیون کی مون یہ کو جانتا ہے اس سے اس سے اونچ لوگی ابھی تو کلمش اپیش کی پاپتی ہوگی ہری برشنا ہری برشنا اپیش کی پاپتی ہوگی اس طرح ہم کچھ بریاس کر رہے ہیں پچھلے کئی صاحبوں سے کہ ایک ہندی کی تادھین کا بستار ہو ہم بہت بریاس کر رہے ہیں کچھ انہوں کو اردو میں ڈھاننے کی اور میرے ہاتھ میں ایک بھگو بھیتا ہے خواجہ دل محمد کی اس مہاتما نے جو گیتا پہ کام کیا ہے ایسا کام میں نے اردو میں آرز تک نہیں دیکھا ایک تو جیسے گیتا کو کہا گیا ہے کسی زبان کی اتپر اس کو بھیان کر دینا دیکھ دینا جیسے ہندی کو اردو میں ہے اردو کو انگلیش میں سنگی میں ہے پر انہوں نے سبسکرپ شلوکوں کو اردو شائری میں بولا ہے اور ایک ایک شلوک شائری میں بولا ہے پھر انہوں کی تشریح ہی ہے بہت بڑھ لیا ابھی شریمت بھر بھر کیتا ہے شلوک اور کرجبہ کے ساتھ کی رہی ہے تھاکو جی نے موقع دیا تو خواجہ دل محمد کی اس لیتا پر بھی ضرور کام کر دینا اس کے چند اشارت جو انہوں نے گیتا کے اوبر سنسکرپ شلوکوں کو جو انہوں نے اردو نے کہا دے میں بتاؤں کھوڑا چکھا ہوں ابھی اس کو بھیج کو نہیں سکتا نہیں کیونکہ مٹری لیتا ہے نہیں پر میں چکھا نہیں پرشش کر دینا گاہنی میں چڑھتے ہیں نہیں کہتے ہیں یہ چھوڑے نے چھوڑا چکھنو اچھانکے تو لے رہے ہیں کوئی منذین دیتا ہے یہ گیتا کے لئے بھاو دیکھئے سناتن دھرم کی کئی ماتمہ ہیں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ گیتا یہ ہمارے شاستر وید میں گیتا کے حوالے سو گیتا کی بات کروں کہ اس میں کسی مذہب کا نام نہیں لکھا کوئی ہندو شبت نہیں لکھا کہ یہ ہندو کے لئے ہے یہ کسی دوسرے دھرم کے لئے ہے گیتا تو جو بھگوان کا انچہ کہ ہمیں انشے جیولوں کے جیو بھوتھ سناتن اس سناتن انچ جو بھگوان کا ہے بھگوان کا یہ گیت اپنے انش کے لئے ہے اپنے جیو کے لئے ہے مطلب یہ سارے ہی سنسان میں جھگرے بھی جیو ہے جھتی اس کو چورہ سی دار پہ گھونے کے بعد منوشی یونی ملے بھی اس کا گیتا پہ عدیکار کرتے ہیں کیونکہ منوشی یونی میں جبھی بھوتھی کی مروٹین ہے ابھی گھڑے کے سامنے پڑھتے رہا تو گھڑے کو شرین سے مکنے گل سکتی ہے پر گھڑا بھی گیتا پہ پروچن نہیں کرے ہم کوئی چمرکار ہوگی ہے تو اگر بھاو بھرہ تو منوشی دہے بھگوان دیتے ہیں تو منوشی کا دہے بھگوان نے اپنے سرود جیسے بھگوان پرپیٹ کرتے ہیں شام سندھے سرود تو اپنا ہی اکسر انہی منوشی کو بنایا اس لئے اس کو تیور پتی دیا ہے تو اس کو سمجھ سکتے ہیں اس لئے گیتا کسی رنگ نسل مذہب کی کتاب ہی نہیں ہے گیتا تو شیل کے کلیار کی کتاب ہے اس لئے یہ سب کی ضرورت ہے اور ہم اس کو جبرتی میں سکتے ہیں آج ایک ہی گھر میں ہیں جتنے لوگ ہیں اتنوں کے پاس اپنی اپنی مقائد ہوگی اور ہاں کے نا موبائل کے بغیر آدمی آج کال باتھروم میں نہیں جاتا بھائی یہ بھی بڑی بیٹن تھا اور یہ موبائل ایسا یندر ہے جو پمیتر نہیں ہوتا لوگوں کی درشتی میں کفرستان ملے جائے پھر بھی پمیتر خود آتا ہے سنام کرتا ہے اس کو تنامی نہیں کرتا باتھروم ملے گا پھر پمیتر باتھروم ملے گا پھر مندر میں لے جائے ایسا جی جان سے رکھا جانے والا یندر ہے ہر مہینے اس کا پیکج سنترہ سو اٹھانہ سو سے یا ہزار سے کم کا نہیں ہوتا بلو ہاں کے نا پر ابھی اگر بھگوٹ گیتہ وہاں پر لکھی ہے میں نے دیکھا نہیں کہ وہاں سے ابھی تک دس بھگوٹ گیتہ بھی نیچے ہوئی ہے کام ہوئی ہے کیوں اس کی اہمیت سب جانتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے پتہ ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ آپ کے اپنوں سے آپ کو جوڑ کے رکھتی ہے بولو ہاں کے اپنوں سے بھی جوڑ کے لکھی ہے اور پرائیں اسے بھی جوڑ کے لکھی ہے اگر یہ دھماین ہوئے آپ کو اپنوں سے جوڑ کے لکھی ہے یہ گیتہ جو آپ کا اپنا ہے جو پرماتما ہے مرنے کے بعد جس سے واسطہ پڑھتا ہے اس سے آپ کو جوڑ کے رکھتے ہیں دھماین میں آپ ہر مہینے پے اس گھر آتے ہو اور گیتہ آپ ایک بار خرید لوگے میں آپ کا جیوے سے بڑھیں گے کئی میری ماتائیں بھی یہاں بیٹھی ہے گیتہ لینے میں شرمائیں گی مگر بہت ساری ہماری ماتائیں یہاں بیٹھی تو دو ہزار کا میک اپ کرائے کے آئی ہے پانسو میک اپ کرائے کے نہیں آئی ہے اور اس نے بھی گھر سے کر کے آئی ہے اس نے بھی ہزاروں کا دیا ہے تب ہی کر کے آئی ہے بولو آن کے نام آن تو بولو نام نہیں بولو مگر گیتہ لینے میں شرمہ ہوگی تو جیون سپتے ہوگا اس لیے نہیں ہے کہ ہم بھیج رہے ہیں تو ہم سے لے لو ہم بھیج رہے ہیں تو ہم سے لے لو اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں مگر آج لے لو کل آپ کو نہیں تو آپ کی کسی نسل کو ضرور کاؤ آپ اس کا استعمال نہیں کرو گے آپ سنا لیتے ہو کہ ہمیں نہیں ہماری آنے والی پیڈی کو کامائے گا آپ سمیل لے رہے ہو کہ ہمارے بچوں کو آگے کام آئے گی ہماری نسل کو کام آئے گی ہو سکتا ہے کہ آپ کا سونا آپ کی زمینیں آپ کو لڑا دے ان کو آپس میں کوٹ کچھلی میں کھڑا دے مگر اگر گیتہ آپ نے لے کے رکھی تو آپ کی کوئی نہ کوئی نسل ضرور مندل میں قریب ہوگی اس لیے یہاں سے اٹھ کر جانا آپ کے بجٹ میں بن جائے تو ضرور لے کے جانا اور جس کے پاس خوبائی نہ ہو جو موبائل کا پیکیج نہ کروا سکتا اور جو ٹیم نے کھانا نہیں کھا سکتا ہے وہ گریب آدمی ہے سب سے سب سے گریب آدمی وہ ہے جس کو ٹیم ٹیم بھرچہ نہیں ملتا سب سے گریب آدمی وہ ہے آج تک جس کے بعد موبائل نہیں ہے جو موبائل کا پیکیج نہیں کروا تو وہ وہاں سے میرے نام پر بھرچہ نہیں کریں گا اور یہ اس لیے نہیں بیچ رہے ہیں یہ ہم نے بیچنے کے لیے بنائیں گے اس لیے آپ اس کی قیمت رکھی گئی ہے کہ جب ہم کوئی چیز تھریتے لے تو اس کی نوڑی قدر کرتے ہیں موپت کی ملی ہوئی روٹی کو بھی آدمی ادھروں گا رسال لے دیں کیونکہ ہم اس سواج میں رہ رہے ہیں جو بیچ سال بچیس سال پان پونس کر بڑے کرنے والے موہتا پیتا کی بھی اجتر نہیں کرتے خرید کے لئے موبائل کی جتنی اجت کرتے ہیں جتنی سنبال کرتے ہیں ادھری سیوہ آپ نے مہ بات کی نہیں کرتے ہیں پر میں اپنے نوجوان بہنوں اور بھائیوں کو بتاؤں کہ گیتا جی کے ساتھ ساتھ ہمیں سنسکار بھی سکھ لے ہیں ہمارے گھنوں اور گھنوں کو سوسائیٹی کا کیول کان یہ نہیں ہے کہ ہم کیول آپ کو گیتا کا توتا بنا دے توتا ہے اس کے ساتھ ہم اپنے گھنوں کو میں رامائن بھاگوات جہتنی چلی تمرب یہ ساری چیزیں کیوں سکھاتے ہیں ہم ساری چیزیں ساری چیزیں سکھاتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے جنم دینے والے اشوار کی عذر کرو وہ ہے آپ کی ماں اور ہم سناتر سنسکارتی میں ماتر دے وہ بھوا پتر دے وہ بھوا ماتا پتا کو بھدوان کا درجہ دیتے ہیں اپنے گروہ کی عذر کرنا سکتے ہیں سامان میں پھنے سنسکار آئے کرانتی آئے وہ تبدیری ہو گیا تو پچھ میں ایک ساتھ سے گیتا پر گھان کر رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رشتے میں میرے خوبی کے بیٹے ہیں جیسے جیسے ارجن بھوا سری فشتے کوپی کے بیٹے ہیں آپ کو دیکھو کہ گیتا ابھی دو کزن ساتھ میں ہیں اور یہ گیتا کے آج کے بھوگرا پر بھی دو کزن ساتھ میں ہیں مگر اس میں اس میں تھوڑا سا فرق تھا بتاؤں ہوں کیا اس میں مامو کا بیٹا رت چلا رہا تھا تب انفر ویجائی ہوا اس میں ویجائی ہوا مہا بھارت کے یود میں اور اس میں بھبی کے بیٹے نے رت چلایا ہے اور مامو کا بیٹا ویجائی ہوا ہے آج بھگرد کیتا کو آپ کے پہنچا اندھی بیاترہ سیوہ سماج کے جتنے بھی سدسی ہیں وہ ہری بھائی سے جڑے گورنگا گروپن سنسائیٹی کے جتنے بھی سدسی ہیں وہ مجھ سے جلے پر میں یہ اندھی بیاترہ اور گورنگا گروپن میں آپ سبی کا یہند موجود ہیں ہم سمتا شمار کرتا سبی گورنگا گروپن میں اور سبی اندھی بیاترہ میں ابھی شمد تو شمد ہے ابھی شمد کے انہیکارت ہے پر جب ہم کہتا ہے گورنگا گرو کل تو جدنے بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ کسینا کسی گرو کے کل سے جھلے ہوگا ہے گرو کا کل جی ہوتا ہے ہمیں سنسائی کل کی بات نہیں کرتا ہوں گرو کا کل ادھیات بھی بھوتا ہے اور ادھیات بھی گرو سے جھلنے والا گرو کے ادھیات بھی بھول رہے ہوتا ہے انہیک گرو کے ششے ہیں پر کسینا کسی گرو کے کل سے جھلے ہوگا ہے اور جتنے بھی بیٹھے ہیں اس کو جیون کی اندھی بیاترہ کو جہرنا ہی ہے بھائی جیون کی کونسی ساس آخری ہے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے اس لیے سب کے سب اندھیم یادرہ میں ہے سب کے ان کے دورiksانے پاری کے دورے ہیں اس لیے سنتان دھرم کا سب سے فشید سنسکار ہے گرو کے کل میں جانا یعنی گرو کو کل میں جانا اور سب سے اندھیم سنسکار جو ہے وہ کونسا ہے پتا ہے جس کو کہتے ہیں اندھیم سنسکار اندھیم یادرہ وہ کیا ہے کہ آپ کا جیون ختم ہونے سے پہلے پہلے آخر آخر میں آپ کو اپنے جیون کی یادرہ کو پروے کرنے سے پہرے اپنے جیون کو سخل کر لیتا ہے اور سخل کرنے کیلئے کیا ہے کہ اتنا تو غرنہ سوامی جب پران تن سے لگلے گو اندھ نام لے لوں تب پران تن سے انت سامنے میں بھلوان کے نام ہمارے مک پر ہونا چاہیے انت سامنے میں فاکر جی کا نام ہمارے مک پر ہونا چاہیے تو پریے بھکتو انتی بھی آجرا سیوہ سامنے کہ ساتھ ہم اسے چار سالوں سے چھڑے ہوئے ہیں شاستروں کا جان سنکوں کے سن سے شروعات تھیں پر گھیل لگتی تیل تک مہدود نہیں رہے جبکہ انسانیت کی خدمت کرتے ہو رہے بیماروں کی بھی اینگریٹیوں کی شادیوں تک کسی بھی چیزیں جیو بھی سیوہ تک جہاں بھی آیا تعلیم کسی بھی پرکار کی وہ سب کرتے رہے پر ایک بشہ اس بات میں آپ کو بہتا ہوں آج کا جو بھی کسی کو دے رہا ہے نا سماجی کارپورو میں اسی بہت ساری سنسکائے ہوگی جسا میں نہیں جانتا ہوں گا پر میں جتنے گلدنگ سے سنسکائے کو جانتا ہوں وہ سنسکائے کیا کرتی ہے کہ سو پرسنٹ مائل سے جمع کرتی ہے اس میں سے پچیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ بڑھتی ہے پر پچاس پرسنٹ خود ہی اس کمال دیتے ہیں پر لیتی ضرور ہے اس سے بہت ہم پوگرام کریں تھوڑا دینا ہے اسے کے رہے دینا ہوگی اور کئی ہماری بھکت بھی ایسا کرتے ہیں کیونکہ مندر کا اگر پوگرام ہو تو بہت سارے بھکت دانگیر یہ نکل جاتے ہیں اور اس پر یہ تھوڑا سا حصہ مندر کے پوگرام کو دیتے ہیں باقی سے اپنے بچوں کے کپڑے جانتے ہیں اور آرے کی سمار مطلب بھول گئی بات تو بڑی کروی ہیں اپنے بات باندھ لو ایک بات کیا رہے ہیں کہ کوئی دے تو منا نہیں کرو بھگوان کے لئے دے رہا ہے اس کو سیوہ میں رگاؤ اور ملے تو جماں نہیں کرو ملے تو جماں نہ کرو اس کو سیوہ میں رگاؤ اور کوئی نہ دے اس کا گھرہ نہ دے آپ کا جیوہ میں رہا سکتے ہیں کوئی دہنے کا کسی نے سممان دیا نہ دیا کسی نے دھن دیا نہ دیا ایزی رہو جتک آپ کا مل میں آپ کا خود کا سممان نہیں کبھی لوگوں کو نہیں چوگتا رہتا ہے یہ تو کوئی کسی کا اپنا نہیں کر سکتی تو ایسے ہی انتیوی آترا سیوہ سمار بینا کسی سے کوئی معلوم بدک نہیں ہے جہاں تک انہوں نے بھی اڑان ہے پھل ہی کوشش کر رہی ہے کہ دکھی نسانیت کی قربت کریں اور سب سے بڑا جب آری محمد بھائی کے ساتھ جب میں بیٹھ کے بیچاں بیچ کر رہا تھا یہ ویڈیو بھی وہاں چلا رہا تھا پھر سسٹم کہا ہو گیا وہ ویڈیو چلا نہیں ہم چلے گا راست میں تو گیتہ پر جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی آپ کریں ہم اس ساتھ سیوہ کریں گے کچھ آپ کریں گا کچھ ہم کریں گے پھر جب گیتہ پر کام چلتا رہا دو سال یہ بیٹھی کے پاس ہم کام کرتے رہے دو سال کے پاس اُنکھرا کام چلوں ہو گیا پھر آٹھ مہین ہم اور محمد ڈیانا جی کے ساتھ بیٹھ کر اس گیتہ جی کے طرف میں کو لکھتے رہے اور سنسکرین شنوبوں کی تائٹیو ہوتی ہوگا اور جب یہ چھکوہ نے برائی ہے تو انہوں نے انتنا حسنا بدا کیا کہ آپ کو اور کوئی چیتہ کرنی نہیں کہ اب آپ اس کا کام کرے باقی کرسکے خود کریں گے اور آج اس کا جیتہ گانتا نمونہ یہ ہے کہ آج کندوں پر چڑھ کر گیتہ یہاں پر گراج بات کریں گے جب گیتہ جی کی پال ہی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوئی تو گیتہ جی کو پال ہی میں بٹھا کر کھولوں کے سوارت کے ساتھ گروہ چڑھ اور ہائیم کھولے بھکوں کے کھرکتر اور املاس کے ساتھ گیتہ جی کو گراج بات کریں گے اگر گیتہ بھی بھکوان کا شاکشہ سنوب ہے تو اس کا بھی مندر میں دبیہ استھان ہونا چاہئے گیتہ سڑھے گھنے پپڑے میں رکھنے تاکھ کر رکھنے کی مسئل نہیں ہے تو یہی میں پڑھنے کرتا آپ کس گروہ سے گیتہ سیکھنے ہیں اس سے میرا کوئی لے نہیں پر سیکھو کسی تتو درشی گروہ سے سیکھو گیتہ میں بھکوان نے تسوٹی رکھی ہے تدری دی پرنی پاتے ہیں نا پری پرشنے کے سیویا اپنے شنوی کے گیان میں تتو درشی نا تتو درشی گروہ سے کے پاس جانا ہے اس کی سیوہ کرنی ہے اس کے نمسکار کرنا ہے اسے پوچھنا ہے تتو درشی گروہ کیا ہے تتو درشی گروہ کیا ہے اس کی definition کے لئے بہت ہی جاندے کتاب آئے گی گروہ تتو درشی گروہ کیا ہے شاستروں سے سندکوں سے جو بھی ہم نے جیوان میں آیا ہے اس کتاب نے اس کو ارجیت کیا ہے اور چھکن جی نے چاہا تو انتی میاترہ کے اور گروہ کن کے پریٹ فارم سے آپ لوگ سامنے کتاب آئے گی تو اس میں گروہ کی پہنچان اور اس کی حقیقت جس پر بہت سارے دارانے کو بچھے اس کے سمجنے تتو درشی گروہ کیا ہے تو پریے بھٹو تو یہ گیتا جی کا تعلق یہ سفن ہوا ہے اب اس کو ہم ابھی تک ہم نے اس کی سفن سفن تاکہ شروع کیا ہے پر جتنے بھی بھٹیاں بیٹے ہیں ان کا بھی کرتن یہ بنتا ہے کہ یہ گیتا کو کھڑی نہیں پر گیتا کو پڑے بھی اور اس کے پیغام کو دوسرے پہنچے جب یہ پیغام دوسرے پہنچے گا تو یہ پہنگ ہوگا میں اپنے زندگی میں سا میں جو رہا ہوں اپنے شرین کا، 500 ہو بدھے خواürdے خواہ اور اس کے پیغام میں نہیں ہوگا وہ شرین حقی تو جناستھی اتنا چھوٹا سے شرین کھان پر گPaul اس نے جاتا جہتا دے ظ سربوں household کس نے مجھے کہا تھا کہ آدمی بھاری ہونا چاہیے میں سمجھا رہا تھا کہ آدمی گھان یہніم بھاری ہی ہونے چاوئے کہ آدمی کو جان بھاری بھاری سے بھاری ہوگیا پرانتو اب یہ چھوٹی سی ہنگی میں سامنے رکھوں گا کہ ہر ایک آچاری کا کام ہے کیونکہ میں نے اپنے گروہ بارانچ سے اور کچھ سنتوں سے سنا تھا بھی تو گروہ ہوتا ہے تو وہ گروہ بناتا ہے چیلے نہیں بنے جس پر کرپا کریں گروہ کی کرپا جس پر ہو جائے گا گروہ بنے گا چیلہ آج مدیلہ چیلہ کسی اگر ہو گیا گروہ پر اکیلہ تو پھر ہو جائے گا کسی کا چیلہ جب گروہ 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 گناتا ہے تو جنگی کا کوئی بھرمسہ نہیں ہے ہسیت میں دیان کرنی ہے اور کچھ بھرتوں کو آج آپ لوگ کے سامنے کے جو گروہ بھرکل یعنی اس نانت گروہ گوڑیے بیس کو سمکتہ ہے کہ جنگی دانی کو سنبھالیں گے اور سنبھال رہے ہیں انہوں نے اتھر سے جو آچانے کا پتھ جن کو ہم دے رہا ہے وہ مرلی منوار دانس جو آچان نہیں آ سکتے ہیں وہ مرلی منوار ربو ہے اور ہمارے عمر کوٹ سے شروع جنوں نے کیا اور پورے پاکستان میں گھوڑ رہے ہیں رمائی پرندی دانس کھڑے ہو جائے رمائی پرندی دانس ہے آدمی پڑھ لیتکر انجینئر کی جب ڈگری گہتا ہے تو وہ یہ بیچار کرتا ہے کہ بھئی میں کچھ زیادہ کمام ہوا بچھیں گوبصورت بیوی اور اسے گوبصورت بچے پیدا کروں گا اس دیکھتی نے انجینئر کی ڈگری گی اور ٹھینگری اور گینہ آت پہ اٹھائی اور گھوم گھوم کر پرچا کر تو انگوں بھی آچانے کا پدھ یہاں اپنے آشیرمان کے ساتھ آپ مہاتماؤں کے سامنے دے رہے ہیں دوسرے ہمارے جگنات پر وہ جو کھڑی آری سے شروع کی آج پنجاب میں بیٹے ہویا ہے اور پنجاب میں پرچا کر رہے ہیں مجھے گنات بھائی انگوں بھی گروہ کا پتھ بڑھات کرتے ہیں کہ یہ بھرمشنگ میں ابھی سے ہی اور میری آگیا ہے کہ آپ کھن کر پرچا کریں شکشہ اور دکھن کا پھولا سنتر بات کریں اور اس جھن کلیان کے لیے اپنے جیوت کو لگا جائیں اور اومرکورٹ سے ہمارے سروان انداز جن کو لوگ سردار کے نام سے جانتے تھے تو آج آپ کو سردار بنا رہا ہوں بھائشنہ ہوں گا تو ان کو بھی اچارے کا پتھ دیتے ہیں کہ اپنے جیون کو آگے سپل کریں اور اچارے بنیدر کے ساتھ دیں پرمپراؤں میں بہت کم مطاہوں کو اچارے بنائے گئے ہیں پر جنہوں نے قربانی کی جیون پورا لگایا ہے ان ماتاؤں میں سے ہماری بہت ساری ماتایں کارے کر رہی ہیں پر اس میں ایک ماتا ہے احلان دی دیوی داسی تو کتری میں آپ کو یہاں بلانا چاہوں گا آپ یہاں بتا لیے احلان دی دیوی داسی کو بھی اچارے کا پر دیتے ہیں تو شکشہ دے کر کے کرسکو بھاؤں امرت کا پرچار پر پر سار کریں اور ہرتی کے لیے ہرتے میں انراغ ہونا چاہیے اور اپنے آنچرن میں بہراغ ہونا چاہیے تب ہی ہم کرسکو بھاؤں امرت کا سہی پرچار کر سکتے ہیں ہرتے میں آپ بھاؤں امراغ رکھئے اور اپنے آنچرن میں بہراغ رکھئے تو یہ دو شہستر آپ کے پاس جب ہوں گے تو آپ بلکل پرچار کو سوچار روپ سے کر سکتے ہیں اور ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں کراچی کے شنکرشن پربو ہے اتھر کے ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ جو ہیں ادھو داست پربو ہے اور جگرنات پربو کے وہاں جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے وہ گور ہری پربو ہیں اور باقی جدنے بھی گروہ بنے ہیں جیسے ہمارے رمائی پنڈی داستہ تو وہ اپنا کیبنٹ بنائیں گے سارے گروہ بہر بھائی کے ساتھ مل کر وہ اپنے پریزیڈنٹ نائے پریزیڈنٹ چنیں گے اپنے علاقے سے اور دوسرے ایک بھگ تو اور نہیں آیا ہے بندوں سے شام سندر داست ان کو بھی آچارے کا پردان کرتے ہیں اور وہ بھی شکشات اچھا کا تاریہ ہوتے ہوئے اکشت کو گروہ کے مرنے کے بعد یہ جاں ہوتا ہے پر حقیقت میں دیکھا جائے جو گروہ ہوتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں کیونکہ گروہ ناوٹ باڑی گروہ ایک کتو ہے گروہ ایک بھروان کا کربا کا اشیرواد ہے گروہ گروہ اس بند جو یہ سنترہ کا سمجھ میں آ جائے گا تو شریل الگ ہو سکتے ہیں کار یہ ایک ہونا چاہیے کبانی ایک ہونی چاہیے مشن ایک ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے جد کریاں اگر آپ بابا بنو گے اور چہرے بناو گے اور اپنا کلیار سوچو گے تو پھر تو آپ کشن بھاو نامرت کا یا سناتن دھرن کا پرچان نہیں کر سکتے ہیں پر گروہ بھوکھا پریم کا دھن کا بھوکھا نہیں جو دھن کا بھوکھا جو تو گروہ نہیں گروہ کا کام نہیں ہے کہ ششے کا شوشن کرنا گروہ کا کام ہے ششے کا پوشن کرنا تو یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں کرشتو بھاو نامرت میں پہل پار ہی ہوگا کہ گروہ کی موجودگی میں آپ پنکر گروہ بنیں پرچان کرے کرشتو بھاو نامرت کو آگے دھنا میرے آشکرواد سے مدھر ہو کر سکتے ہیں اور انتیم یا مہترا سوا سماج کہ میں آپ سب سے پراتھلا کروں گا جتنے گروہ جن پیٹھے ام نے اردین سے آشکرواد دینا کہ بھگوان ان کو اور بھی شکتی دے کہ یہ ایسے ایک نہیں ایسے ہزاروں کام کروں ہریشنہ دنیبال سامنے ہوگیا بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ کرنے کی اور میں نے امنا سامنے بڑا لے جو دیا میں 25 دنیبال لہتا ہے